حال ہی میں انڈیا نے چاند پہ جانے کا دعویٰ کیا تو دنیا کی نظریں انڈیا پہ جم گئی مختلف طریقوں سے تبصرے ہونے لگے لیکن چاند آخر ہے کیا چیز دنیا چاند پہ کیوں جانا چاہتی ہے چاند پہ جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں عرب ڈالرز کی ضرورت ہے اتنے زیادہ آخراجات کیوں برداشت کر کے چاند پہ جانا چاہتی ہے چاند کا زمین سے جو فاصلہ ہے تقریباً دو لاکھ چالیس ہزار مین دور ہے چاند زمین سے اور اس کا قدر دو ہزار ایک سو تریسٹھ مین ہے چاند پر نہ ہوا ہے اور نہ ہیوان پہ پانی ہے ہوا اور پانی نہ ہونے کے باعث چاند پر زندگی کے کوئی اثار نظر نہیں آتے دن کے وقت چاند پہ سخت گرمی ہوتی ہے اور رات سرد ہوتی ہے چاند کا ایک دن ہمارے پندرہ دنوں کے برابر ہوتا ہے اور یہ زمین کے گرد انتیس یا تیس دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے چاند کا مدار زمین کے اردگیرد بڑھ رہا ہے یعنی کہ اس کا زمین سے فاصلہ آئیسہ آئیسہ بڑھتا جا رہا ہے کمری اور اسلامی مہینے اسی کے تلو اور غروب ہونے سے مرفتب ہوتے ہیں چاند ہمیں رات کو صرف تھوڑی سی روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ اس کی کشش سے سمندر میں مد و یزر بھی پیدا ہوتے ہیں چاند چینستان وہاں سے لائی گئی مٹی سے اس انتیجے پر پہنچے ہیں کہ چاند کی ارضیات زمین کی ارضیات کے مقابلے میں زیادہ سادہ ہے چاند کی پر تقریباً ایک میل موٹی ہے اور یہ ایک نجاب پتھر سے مل کر بنی ہوئی ہے سائنس آنوں کا خیال ہے کہ چار اشاریہ شے بلین سال پہلے ایک دھمدار صدارہ زوردار دھماکے سے زمین سے ڈکرایا جس سے دھمدار صدارہ اور زمین کا بہت سا مادہ تبخیر ہو کر زمین سے نکل گیا آہستہ آہستہ یہ مادہ زمین کے مدار میں گرتش کرتے ہوئے اکٹھا ہو کر چاند بن گیا بیس جولائی انیس سو انتر کو نیل آرنس سٹرانگ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے چاند پر پہلا قدم رکھا چاند کی حقیقت سے پردہ اٹھ چکا ہے عام نظریہ یہ ہے کہ یہ زمین سے جدہ ہوا ہے چاند پر ہوا اور پانی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں پہ سبزہ ہے چاند پر سب سے پہلے اپالو ٹو اتارہ گیا تھا اس کی سرزمین سے جو نمونے کٹھے گئے گئے ان کے وطالعہ سے پتا چلا کہ ان میں کثیر مقدار میں لوہا کرومیمیم اور دوسری بھاری داتیں پائی جاتی ہیں یہ تھی چاند کے مطلق کچھ معلومات کچھ انفارمیشن کچھ چاند کی بائیو گرافی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر لازمی کریں چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیں اور بین کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں مجھے دیجئے گا اشازت اللہ حافظ